رمضان کریم مولایکم ناظرین میں ہوں ناچیز انزلائر پان ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور رمضان کریم کے خصوصی افتار ٹرانسمیشنز کا سلسلہ بھی جاری ہے ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسے موضوع پر بات کی جائے جس سے آپ کے زندگیوں میں بہتری آسکے اور جو مسائل ہیں اور جو ہم نہیں سمجھ پاتے دین نے ہمیں بتائیں ان کو اپنے زندگیوں میں بہ آسانی شامل کرسکے ناظرین آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے انسانی جان کی قدر و منجلت اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں اپنے زندگیوں کا تو کیا ہم انسانی جان کی قدر اس طرح سے کرتے ہیں انسانی جذبات اور احساسات کی قدر اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے دین ہمیں بتا چکا ہے تو شاید اس کا جواب ہمیں نفی میں ملے گا ناظرین اکرامی قرار مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ میں نے آدم کی اولاد کو عزت بکشی اور انہیں دریا اور خشکی میں سوار کیا نفیس نفیس چیزیں انہیں عطا فرمائیں اور دیگر تمام مخلوقات سے فوقیت انسان کو دی گئے ہیں یہی وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا چکا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشک المخلوقات بنایا اور پھر کسی ایک انسان کو قتل کرنا بے وجہ اس کو پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مدرادف قرار دیا گیا ہے نہ ہی صرف قرآن مجید بلکہ احادیث کی روشنی میں بھی بہت زور دیا گیا ہے اور بتایا کیا ہے کہ انسانی جان کی قدر و منزلت درحقیقت ہے کیا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک بار میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کعبے کا تواف کر رہے تھے اور ساتھ انہوں نے کعبے کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے کعبہ تو کتنا امدہ ہے تیری خوشبو کتنی پیاری ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے اور تو کتنا عظیم ہے لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کسی مسلمان کی جان و مال کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بتا دیا کہ ایک انسانی جان کی قدر انسانی احساسات جذبات کی قدر کرنا قابی کی قدر اور اس کی حرمت سے زیادہ ہے تو ہم غور کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں کہ کیسے ہم ان تمام چیزوں کو اپنے زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر محمد زیاہ لق نقشبندی صاحب السلام علیکم پیر صاحب اور ساتھ ہی تشریف فرما ہیں علامہ غلام مصطفیٰ نگیر علوی صاحب علامہ صاحب ناظرین آج ہمیں جوائن کریں دکٹر شہزاد کریم بھٹی صاحب جو کے پین مینجمنٹ سپیشٹرز میں ہیں دکٹر صاحب السلام علیکم بہت خوش آمدید تشریف آفریکہ شکریہ اور آج ہمارے ساتھ قوال موجود ہوں گے امیر الدین توقیر الدین اور ان کے ہم نوہ السلام علیکم تشریف آفریکہ بہت شکریہ اور رزانہ کی طرح فائزہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور آغازیں ٹرانسمیشن سے ہی فائزہ جو ہیں وہ تیاریوں میں لگ جاتی ہیں افتار کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں فائزہ السلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بتائیے کیسی ہیں الحمدلیلہ بہت اچھا ہمارا رمضان تو آپ جانتی ہیں سب کا اکٹھا گزار رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اچھا ٹائم گزاریں اچھی باتیں سیکھیں ناظرین کو بھی بتا سکیں فائزہ بتا دیں آج افتار میں کیا بن رہا ہے جی تو آج افتار میں جو ہے وہ ہم فش بنا رہے ہیں اور فش کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں پیچ ٹرائفل اور پیچ ٹرائفل کے ساتھ ہم برنک بنائیں گے پینہ کولادا تو آج جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا مینو ہے پیچ بھی ہے اور ساتھ میں پیچ بھی اور پائنےپل بھی ہے تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتی ہوں پیچ ٹرائفل کی ساوس کے ساتھ جب تک پیچ ٹرائفل کی ساوس جو ہے وہ کک ہو رہی ہے تب تک میں پیچ کی مارینیشن کر لوں گی تو میرے پاس یہاں پیچ پیچ اگر آپ کے پاس سیزن میں ہے فریش میں ہے تو آپ ضرور فریش کیجئے گا میں نے یہاں پی ایک ٹن جو ہے وہ 500 گرام کا پیچ کی پیوری یوز کی ہے اور اس کو بلینڈ کرنے کے بعد میں ڈال رہی ہوں ساوس پین میں اور میرے پاس یہاں پہ شگر ہے شگر جو ہے وہ آپ اس میں ٹو ٹیسٹ ایڈ کریں گے 50 to 70 گرام یا 50 to 100 گرام کی قریب آپ اس میں شگر ایڈ کریں گے بسیکل ہمیں ساوس کھوڑی سی میکی چاہیے تو میں اس میں 50 to 100 کے ترمیان میں شگر ایڈ کروں گی ابھی میں نے اس ساوس کو کو کک ہونے کے لیے رکھا ہے تو جب تک یہ کک ہو رہی ہے تب تک میں فش کی مارینیشن کرتی ہوں اور اس میں ایک اور انگریڈنٹ رائے گا جو کہ ہے لیمن جوز لیمن جوز ہم اس پہ ایڈ میں شامل کریں گے تو میرے پاس یہاں پہ بونلیس فش ہے فش کی مارینیشن کے لیے میرے پاس جو ہے ایک کلو وزن ہے فش کا اور یہاں پہ میرے پاس آدھا کپ کی قریب جو ہے وہ فلاہر ہے آپ چاہیں تو اس میں پہ میرے پاس دو انڈے ہیں دو انڈے ڈالنے کے بعد میں اس میں ہسپے زائقہ کے قریب نمک ایڈ کروں گی کیونکہ فش بھی تھوڑی سی سالٹی ہوتی ہے تو نمک آپ نے بہت ساتھ اس میں ایڈ نہیں کرنا لال مرس کا پاوڈر ہے میرے پاس یہاں پہ ایک کلو کے فش کے لیے دو ٹیبل سپون اچھا یہ بھی آپ اس میں ٹیسٹ کے قارنگ ڈال سکتے ہیں وان ٹی سپون میرے پاس یہاں پہ گارلک پاوڈر ہے دو ٹیبل سپون کی قریب میرے پاس یہاں پہ مسترد پیسٹ ہے مسترد پیسٹ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس مسترد پیسٹ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ مسترد پاوڈر کا یوز بھی کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون کی قریب میرے پاس یہاں پہ لیمن جوز ہے اور تھوڑی سی بیسٹ میں ڈالوں گی چلی فلیکس اور یہ چکن فش کی مارنیشن جو ہے وہ میرے پاس ریڈی ہے اس کو میں حاف این آر کے لیے ریس دوں گی حاف این آر کے بعد ہم اس کے پر خرمی کریں گے اس کو فرائے کریں گے تب تک میرے پاس جو ہے وہ پیچ ساوس پی ریڈی ہو جائے گی اور پیچ ساوس ریڈی کرنے کے بعد میں یہاں پہ اٹالین کسٹر ریڈی کروں گی اٹالین کسٹر کی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی کچھ سے کے بعد ٹھیک ہے فائزہ آپ بتا چکے ہیں اور ابھی جیسے کہ آپ نے اسپین کیا ابھی آپ کا بہت سارا کام بات کیا آپ نے کام کانٹینیو کریں ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں ناظرین موضوع کی طرف آ جاتے ہیں آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے انسانی جان کی قدر و منزلت وہ ہے کیا اور دین نے ہمیں کیا بتائی ہے کیسے ہم زندگیوں میں شامل کریں اور کن چیزوں کو ہم آج بھولا چکے ہیں اور اس کا نقصان ہمیں کن صورت ہمیں اٹھانا پڑتا ہے گفتگو پر بقائدہ آغاز کرتے ہیں پیر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں پیر صاحب اگر آپ یہ بتا دیں جیسا بھی میں آغاز نے بتا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ انسانی جان کی قدر و منزلت ہے اور انسانی جان کی حرمت ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو بلکل ایک سر بھولا دیا ہے ہم جب کعبہ شریف کو دیکھتے ہیں تو بہت عدب کے ساتھ دیکھتے ہیں کوئی تصویر بھی دیکھتے ہیں تو سینی کے ساتھ لگاتے ہیں چونتے ہیں لیکن کسی انسان کی قدر اس طرح سے ہمارے زندگیوں میں بلکل شامل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقراف الدین دیکھئے جو اسلام ہے یہ دین فطرت ہے اسلام نے ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کی ہے اسلام وہ اسلام ہے کہ جس نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے حقوق کا بتایا اور سب سے پہلے یہ بات سمجھائی کہ جتنی آپ کی عزت ہے اتنی ہی عزت اگلے بندے کی دین یہ ہمیں کہتا ہے اللہ کا نبی ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو تیز نگاہ سے بھی نہ دیکھو تاکہ وہ آپ کا جو بری نظر سے دیکھنا وہ مائن نہ کرے اسی طرح اسلام لیے ہمیں یہ کہا کہ مومن وہ ہے جو آپ نے لیے پسند کرتا ہے وہ ہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے اور کئی جگہ پہ یہ کہا گیا کہ مومن وہ مومن ہے جو دوسروں کی خیر چاہے جو دوسروں کی بلائی چاہے اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلے تو اس کے گھر سے نکلنے کی بھی حقوق ہے یعنی کہ اس نے کہاں بیٹھنا ہے کہاں اٹھنا ہے کس طرح رویہ اختیار کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ترمزی شیر کے حدیث پاک ہے ایک مہمان آیا تو اللہ کے نبی نے اپنی پہلی بیگم دوسری تیسری کے پاس بھیجا جو آپ کی بیگمہ اس وقت موجود تھی کہا کہ اس کی مہمان نوازی کرو اس کو کھانا کھلاو اب دیکھیں اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی اس وقت کی تمام امہات المومنین نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دین کی وجہ سے یہ برکت ملی ہے لیکن ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اللہ کے نبی ہیں کھانے کے لیے گھر کچھ بھی نہیں پھر حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں موجود تھے مجلس میں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار آپ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے بیگم سے پوچھا تو گربت کا یہ عالم تھا اس ابو طلح کی بیگم نے کہا کہ میرے سر کے تاج کھانا گھر میں موجود ہے لیکن اتنا ہی کھانا موجود جتنے بچے کھا سکتے ہیں تو اپنی بیگم کو آپ نے کہا ابو طلح نے کہا کہ بچوں کو آپ سلا دیں بہانے سے سلا دیں بچے جب سو گئے تو کہا کہ بچوں کے لیے تو کھانا ہے کھانا تو ہمیرے لیے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے کہا جب ہم کھانا کھانے لگیں گے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ لائٹ آف کر دی نہیں ہے جو دیا ہے اس کو بجا دینا ہے کھانا شروع ہوا تاکہ مہمان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی صحابہ کی سنت ہے جب لائٹ آف کر دی گئی کھانا مہمان کھاتا رہا نہ بیگم نے کھانا کھایا ہے نہ ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا کھایا ہے صبح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو فرمایا کہ رات جو آپ مہمان گھر لے گئے تھے وہ اس کو اللہ کے اللہ نے بڑا پسند فرمایا ہے اس ایک حدیث گربت کا اندازہ دیکھئے اور مہمان کے مہمان نوازی اور انسانی جان کی حرمت اس کی توقیر اس کی عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے روشنی میں ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ جو بندہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اس کی عزت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے کئی جنگوں کے اوپر جب یہ پتا چلا کہ یہ غریب ہے یہ مسکین ہے ایک صحابی نے کہا میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں تو اس صحابی سے پوچھا کیا تیرے والدین گھر میں حیات ہیں زندہ ہیں تو کہا کہ زندہ ہیں عرض کی آپ نے فرمایا جا کے اپنے والدین کی خدمت کرو انسانی حرمت وہاں جہاد فرد ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے کہ اس کا کام کیا ہے کہ باپ بھی ہے ساتھ انسان بھی ہے جان بھی ہے اور پیر صاحب ہر رشتے کی ایک عزت بتائی گئی ہے ہر رشتے کا ایک احترام ہمارے دین نے ہمیں بتایا اس پر تفصیناً مزید بھی گفتگو کریں گے اور ابھی بریک لینے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علامہ صاحب آپ کو اور راکھ صاحب آپ کو بھی ہم شاملے گفتگو کریں گے لیکن ابھی لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد واپس آئیں قبل سرحاصل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور آج کا موضوع بھی بہت دلچسپ اور ہمیں بہت اشد ضرورت ہے کہ اس پر ہم سیکھیں اور اپنے زندگیوں میں وہ تمام آداب شامل کرسکیں علامہ صاحب آپ کو شاملے گفتگو کرتے ہیں علامہ صاحب یہ فرما دیجئے کہ ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حج کی موقع پر جو خدبہ دیا تھا جسے خدبہ تلویدہ بھی کہا جاتا ہے اس میں یہ فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فضلت حاصل نہیں ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری ڈیویزنز میں بٹھ چکے ہیں ہم نے اپنے اپنے ایک مرتبے سیٹ کر لی ہیں اور جو اب ہم سے نیچے انسان رتبے میں کم ہوتا ہے ہم اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو کیا نقصانات اس کے بھی ہم موجودہ دور میں اٹھا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ علیہ وصلاة علیہ اسلام میں انسانیت کی عظمت تقدس کو اسلام میں بہت زیادہ اجاگر کیا ہے اور حصول اسلام میں جتنی چیزوں کا تعلق ہے ان میں ہے قرآن و حدیث اور قرآن و حدیث میں انسانیت کی جان انسان کی جان اور قدر و منزل کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے جو آپ کا سوال ہے اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجت الویدہ پر اجاعت فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں اللہ کے نزدیک اگر قابل عزت ہے تو وہ ہے جو تقوی میں ملند ہے تو تقوی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خدا و رسول کے قریب کرتی ہے جہاں تک انسان کی حرمت انسانی جان کی حرمت کا تعلق ہے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ من قتلا نفسا جو کسی ایک نفس کو قتل کرتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا ہے جو ایک جان کو زندہ کرتا ہے اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا ہے یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے قتل میں بھی زہری طور پر فیل انفرادی ہے جرم کرنے والا ایک انسان ہے اور وہ قتل بھی ایک انسان کو کر رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین انسانی جان کی قدر و منزلت کتنی عظیم ہے انشاءال فرما رہا ہے کہ اس ایک بندے کا فیل اگرچہ انفرادی ہے لیکن وہ تنہا فیل نہیں وہ اجتماعی صورت اختیار کر لیتا ہے اس نے ایک بندے کو قتل نہیں کیا بلکہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے اس وجہ سے ہی خدا بند مطال پھر انشاءال فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں قصاص میں یعنی اگر کوئی قتل کرے تو قتل کے بدلے جو قتل کرنا ہے اس میں ہم نے زندگی رکھی ہے زندگی کیا ہے کہ جب ایک انسان کو پتا ہے کہ میں دوسرے کو قتل کروں گا اس کے بدلے مجھے قتل کیا جائے گا تو وہ قتل سے اجتناب کرے گا گویا جس کو قتل کرنا چاہتا ہے اس کی زندگی بھی محفوظ ہو جائے گی اور اس کی اپنی زندگی بھی اس کے نتیجے میں بچ جائے گی اور دوسرا جو ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا اس کا مظاہر ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کتنے لوگ لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں ہمیں کسی کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں ہمیں کسی سے کیا لگے بس اپنے ہی بات ہے نہیں انسانیت یہاں تک حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی حرمت بہت زیادہ ہے انسان کی تحقیر کرنا انسان کی توہین کرنا یہ جرم ہے یہاں تک کہ کسی انسان اور مومن کی مسلمان کی توہین کرنا اس طرح جس طرح قعبہ کو گرائے جا رہا ہے اور یہ جو آیاء مجیدہ ہے قرآن مجید میں دراصل یہ جو میں نے پڑھی ہے کہ من قتل نفسا اصل میں اس سے پہلے ہے کہ قتبنا علا بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی ایک بندے کو قتل کیا جائے تو گویا پور انسانیت قتل کیا گئے یہاں پہ اب دیکھیں اسلام اور قرآن کیا ضبطہ بتا رہا ہے کہ وہ صرف یہاں پہ مذاہب کے نہیں قرآن تمام ادیان کے لیے انسانی اقدار کا دخص دے رہا ہے کہ صرف یہاں سے مراد کوئی خاص مذہب نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدھمَا وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ ضرور ہے کہ جو مومن ہے وہ تقوی میں بلاند ہے متقی کا مقام بلاند ہے لیکن بحثیت انسان سب کی عزت و منزلت برابر ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلانی غیر مسلم خدا نے قرآن نے غیر مسلم کے حقوق بیان کی ہیں پھر یہ حضرت علی علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کہ خدردار کسی مرد کو کسی عورت کو مت گالی دو مت اس پر ظلم کرو یہاں پہ فرمایا کہ چاہے وہ ضمی کیوں نہ ہو اب ضمی کسی کہتے ہیں کافر دو ترہ کے ہیں ایک اتر ہے کافر حربی ایک ہے کافر ضمی یعنی ہمارے ہاں جو یہاں پر یہ دوسرے لوگ غیر مسلم لوگ یہاں پر ملک میں ہیں اقلیت جو ہیں اقلیتوں کے بھی حقوق بتا گئے ہیں کافر ضمی اس کا آ جاتا ہے کہ جو غیر مسلم اقلیت مسلمانوں کے حکومت میں رہتی ہے اسلامی حکومت میں رہتی ہے ان کو ٹیکس دیتے ہیں ان کو جذیہ دیتے ہیں ان کے تمام ٹیکس ادا کرتے ہیں اس اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مال جان کی حفاظت کریں بلکہ یہاں تک حضرت علیہ علیہ السلام انشاء فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ذمی وہ اقلیتی کوئی غیر مسلمی کے انہا ہو نہ تم اس کو گالی دے سکتے ہو نہ ہی تم اس کی اوپر ظلم و ستم کر سکتے ہو تو میں یہ بڑی معذرت کے ساتھ اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ ہمارے ہاں دیکھو دن رات مسیح برادران جو ہیں جن کو ہم کرسچین کہتے ہیں ان کو بڑی حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کو جناب علی بڑے غلط الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب باہر آ جائے تو ہم درواز میں کہتے ہیں وہ کورے والا آ گیا اگر ہم الفاظ بدل لیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے بلکہ ہم ایک حکایت میں ملتا ہے کہ کسی خاتون جب دروازے پہ آیا تو بچے سے پوچھا ہی کون ہے تو انہیں کہا جی باہر کورے والا ہے انہوں نے کہا بیٹے وہ کورے والا نہیں ہے کورے والے ہم ہیں وہ صفائی والا ہے یعنی الفاظ بدلنے سے یہ انسان کی قدر و منظلت کہاں پہ ہے ہم ان کو اس درد ہے لیکن اسلام سب سے پہلے انسان کے احترام ہمیں سکھاتا ہے اسلام کے بعد بلند مقام ہے مسلمان کا مسلمان کے بعد ہے مومن کا مومن کے بعد ہے متقی کا تو اس دردیے سے ہم نے ہر انسان کی قدر و منظر دیکھنا ہے اپنے ہمسائے کو دیکھیں خداون دی حضور علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں یہ انسانیت کا درد ہے اور یہ درس ہے کہ تم ہمسائے کی عزت و احترام کرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو کیوں کہ وہ انسان ہے بلکل آپ بلکل ٹھیک فرمارے ہیں اور بڑے افسوس کے جاتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم کسی کی عزت نفس کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتے اور جان بچ کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی عزت نفس مجروح کی جائے عزیر دی جائے ڈاکٹر صاحب کو بھی شاملیں گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہمارا موضوع بھی آج کئی ہی ہے تکالیف کے بارے میں جو انسانی زبان سے کسی دوسرے کو پہنچے ایک تو وہ تکلیف ہے اور پھر دوسری جو بیماری کی وجہ سے ہمیں ہوتی ہیں ایک تو آپ اس چیز پر بھی بتا دیجئے کہ تکالیف کی اقسام کیا ہیں اور کیا دراصل درد جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درد ہے در حقیقت وہ درد ہی ہوتا ہے یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صرف انسان دماغ کا فطور ہوتا ہے اور وہی چیز جو ہے وہ آگے بیماری کا سبب بات جاتی ہے ذرا روشن اڈال دیں جی علامہ صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی میرا تعلق جو کہ میڈیکل سائنس ہے تو میں اس کے متعلق آپ سے بات کروں گا درد ایک حقیقت ہے درد کی خوبی ہے کہ یہ نظر نہیں آتا ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا دنیا میں کوئی آلہ نہیں بنا جو کسی کی درد کو میئے کر سکے ہم بلیڈ پیشر دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے شوگر چیک کر سکتے ہیں ہم یورک ایسیڈ چیک کر سکتے ہیں کسی کا درد نہیں چیک کر سکتے ہیں یعنی درد یہ وہ چیزیں جو پیشنٹ نے خود بتانی ہے کہ مجھے کتنی ہے اور میں پہلے سے کتنا بہتر ہوں یا کتنا ورس ہوں درد ایک حقیقت ہے جو ہر بندہ محسوس کرتا ہے ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں جس میں سیکلوجیکل پیشنٹ بھی ہوتے ہیں درد دپریشن میں بھی زیادہ ہوتی ہے انگزائیٹی میں بھی زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے لیکن ہمارا کام یہ ہے اس درد کو دور کرنا ہمیں جیسے علمہ صاحب دونوں نے فرمایا ہمارا کسی مذہب سے یا کسی خاص جنڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے پاس جو لوگ آئیں گے ہمارا فرض ہم اس کی درد کو دور کریں اور میں خود کیونکہ پین مینجمنٹ سپیشلیسٹ ہوں ہمارے پاس آج کل مختلف قسم کی دردوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں روزے میں مختلف قسم کی دردیں ہوتی ہیں کیونکہ آج ہم رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو خاص طور پر اس وقت جب افتار کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو بے شمار لوگ ایسے آتے ہیں جن کو یہاں سر میں درد شروع جاتی ہے یہاں ٹانگوں میں دردیں شروع جاتی ہیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے ڈائیگنوز کریں گا اور ہم اس کو کیسے ٹیٹ کریں ٹھیک ہے روزے صاحب آپ کے لئے بہت سارے سوالات ہیں انشاءاللہ ابھی بریک لینے ہے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو مزید بھی آپ سے گفتگو کریں گے ناظرین ابھی وقت تو ایک بریک ناظرین بریک پر جانے سے قبل ہم نے بہت ہی خوبصورت کلام صورتہ امیر الدین اور تقیر الدین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہے بہت شکریہ اور بہت ماشاءاللہ خوبصورتی سے آپ نے ادائے گی کہ اس کلام کی ناظرین موضوع پر آ جاتے ہیں اور گفتگو وہیں اسے کانٹینیو کرتے ہیں علامہ صاحب ابھی بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ایک انسان کو قتل کرنا بے وجہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بارے میں یہ فرمایا ہے پیر سب اگر آپ پروشنی ڈال دیں کہ یہ تو قتل کرنے کے حوالے سے ہو گیا کیا کسی انسان کو تکلیف دینا اپنے الفاظوں سے کسی کا دل چھلنی کر دینا عذیت دینا جان بوجھ کر یہ سوچ کے کہ ہم اس کی عزت نفس کو مجروع کریں اس کیلئے دین نے ہمیں کیا بتایا اور ایسے انسان کیلئے پھر سزا کیا ہے دیکھئے اسلام نے تو یہ کہا کہ جس نے کسی کی ماں کو کسی کی بہن کو کسی کی بیٹے کو گالی دی گویا اس نے اپنی ماں کو اپنی بہن کو گالی دی اور شریعت نے یہ کہا کہ جو بندہ کسی کی چگلی کرتا ہے گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بائی کا گوشت کھایا اس پہ کیا ہے دل ازاری ہے کہ وہ اس کے ساتھ آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا تھا آپ یہاں چگلیاں کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاگر فتح مکہ کے اوپر سب سے زیادہ انسانیت کا جو پرچم ہے اس کو لہرایا داس ہزار صحابہ کی جماعت تھی جب صحاب مکہ جا رہے ہیں تو درمیان میں ایک جانور نے بچے کو جنم دیا تھا اس کو بچایا ٹریفر قوانین بتایا وہاں پہ یا میرے صحابی یہاں کھڑے ہو جا جب تک پوری داس ہزار صحابہ کی جماعت گزر نہیں جائے گی آپ نے یہاں کھڑے رہنا ہے وہاں فتح مکہ کے اندر جاتے ہیں اس موقعوں پر کیا ہوتا تھا جو بندہ فتح کرتا تھا کسی علاقے کو اس کو ان لوگوں قتل کر دیا جاتا تھا یا کم از کم یہ سزا ہوتی تھی ان کو علاقہ سے نکال دیا جاتا بے دخل کر دیا جاتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ کے لوگوں کو کہ ایک تو یہ بتایا کہ جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کے لئے بھی امان ہے جو ابو صفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لئے بھی پناہ ہے اور ساتھ وہاں موقع اور خطاب کیا فرمایا کہ بتاؤ آج آپ کے ساتھ میں کیا سلوک کروں سب نے رحم کی اپیل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیا اور وہاں بہت بڑی تداد مکہ کے لوگوں نے اس دن اسلام قبول کر دیا میری بہن انسانی جان کی حرمت اور قدر کیا بات کر رہی ہیں یہاں ہم تو ایمبولنس کو راستہ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ٹریفک قوانین شریعت نے ہمیں بتائے ہیں جہاں تیس کی سپیڈ ہے جہاں ستر کی سپیڈ ہے جہاں سو کی سپیڈ ہے جہاں ایک سو بیس کی سپیڈ ہے وہاں شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے اس کو اسی طرح فالو کرو ایمبولنس پیچھے سے آ رہی ہو تو اس وقت راستہ دینا شریع طور پر اگلے بندے کو پر فرض ہو جاتا ہے چاہے وہ پیدل ہو بائیک پہ ہو گاڑی ہو اس انسان کو بچانا سب سے اہم ہے جو ایمبولنس میں تڑپ رہا ہے زخموں کے اندر چور چور ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایمبولنس کو بھی راستہ دے لوگوں کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے عزت دے میں ان کو عزت دوں ایک دن ہم نے بھی خدا نہ خواستہ ایمبولنس میں جانا ہوتا ہے اس دن قدر اس دن کو دیکھیں اس دن کو سوچیں ذہن میں لائیں کہ خدا نہ خواستہ میرا اگلے چوک میں جا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اگر ہمیں مجھے ون ون ٹو ٹو بے کال کرنی پڑے تو ان چیزوں کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے حدیث سنانا سمجھانا بہت آسان ہے لوگوں کی پریکٹیکل لائف کے اندر ان کو پریکٹیکل زنگی کے بارے میں بتائیں اور لوگ اس کو فالو کریں تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کو ہم جنت بنا سکتے ہیں ہم ہمسائیوں کو تنگ نہ کریں ہم اپنے جو کلیک ان کو تنگ نہ کریں اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر بندے کو وہ دوسرے کے کام کی فکر ہے اپنی فکر نہیں ہے دوسرے کے قدر کی فکر ہے دوسرے خوبصورتی کی فکر ہے دوسرے کی تنخواہ کی فکر ہے دوسرے کے کام کی فکر ہے نہیں فکر ہے جو صرف اپنی فکر نہیں ہے مقامی افسوس ہے کہ ہم اس حال کو پہنچیں کہ ہم خود اپنی ذات کا محاسبہ نہیں过 ہم ہمیشہ دوسروں کی تگ و دعوے میں لگے رہتے ہیں علامہ صاحب آپ کے جانے پر گر آر جائیں تو آپ اس چیز پر اگر روشن ڈال دیں کہ قرآنِ قریم میں یہ فرمایا گیا کہ اس کتاب میں عقل والوں کے لئے اشارے ہیں یعنی انسانوں کو یہ کہا گیا ہے اور جب ہم قرآنِ قریم کا جائزہ لیتے ہیں تو انسانی زندگی کے بارے میں تمام چیزیں بتائی گئیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے مسائل کے بارے میں حل بتایا گیا ان کا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآنِ قریم کا جو موضوع ہے وہ دراصل انسان کے اوپر رکھا گیا یقیناً اس میں کوئی شک نہیں قرآنِ مجید میں انسان کو بارہا بلکہ تقریباً دو سو سے زیادہ مقامات پر خداوند علم نے لفظ انسان کو قرآن میں یاد کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے تو اگر انسان کے مطلع دیکھا جائے تو سب سے پہلی خداوند نسو الرحمان میں ارشاد فرماتا ہے الرحمانو خالق الانسانا علمو البیان کہ وہ اللہ کے جیسے نے انسان کو خلق کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو احسنِ تقویم سے خلق کیا اس کے علاوہ انسان کی بات ہو رہی ہے قدر و منزلت کی اگر دیکھا جائے تو یہ مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا کہ انسان کو مسجودِ ملائکہ بنایا وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اللہ نے اپنا نائب انسان کو بنایا زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں انسان کو اور پھر منزلت یہ عطا فرمائی کہ فرشتوں کو کم دیا کہ اس انسان کو سیدہ کر حضرت عدم علیہ السلام کو اسی طرح قرآن مجید میں خداوند متعال نے انسان کو یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھ بلند ترین مقام عطا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا مقصد جہاں پہ قرار دیا وہ عبادت قرار دیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ خبردار ایک دوسرے کے ساتھ باطل طریقے سے مال بھی نکاؤ جہاں پہ اللہ نے انسان کی جان کا تحفظ قرار دیا وہاں پہ دوسرے کے مال کا بھی تحفظ دیا ہے مال و جان دونوں کو تحفظ عطا فرمایا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم انسانیت کو بھول جاتے ہیں یعنی آج کل معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ بہنوں کو بھائی حق نہیں دے رہے بیٹیوں کی شادییں اس وجہ سے نہیں کی جا رہی کہ بہت بڑی اگر جاگیر ہے تو اگر شادی کہیں ہو جائے گی تو ہمیں اس کو حصہ دینا پڑے گا ہم کہتے ہیں انسان اور مسلمان ہیں لیکن کسی کو اس کا حق دینے کے لیے ہم آمادہ ہی نہیں ہیں یعنی جب جہیز دے دیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں جہیز کی صورت میں ہم نے بیٹی کو حق دے دیا حالانکہ زمین میں بھی اس کو حق اسی طرح دینا ضروری ہے لیکن ہم اس کا باطل طریقے سے حق کھا رہے ہیں بہنوں کا حق کھا رہے ہیں بیٹیوں کا اگر آج کے دور میں اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی بہن زمیندار لوگ ہیں بہت زیادہ زمین ہے بیٹوں کو تو دی جاتی ہے لیکن بیٹیوں کو نہیں دی جاتی اگر کوئی بیٹی مانگ کوئی بہن مانگ لے بھائی سے تو کہتے ہیں یہ کیسی بہن ہے کہ بھائیوں سے تواقع کر رہی ہے بلکہ وہ اس کے بھائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہتے کہلواتے مسلمان ہیں لیکن نہ قرآن کا لحاظ ہے نہ حدیث کا لحاظ ہے نہ اسلام کا لحاظ ہے نہ بہن بھائیوں کے حقوق کا لحاظ ہے نہ انسانیت کا لحاظ ہے تو جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر انسان کو کم از کم مسلمان تو دور کی بات ہے انسان بھی نہیں کہلوانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی مثال قرآن و حدیث کے بعد قینات میں اگر ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے جس کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہو جائے حسین کہ جس طرح امام حسین انسانیت کو بیدار کیا میرے خیال قینات میں کسی نے بیدار نہیں بلکل بے شک ایسے گیا اور وہ بے مثال ایک چیز تھی علامہ صاحب دوبارہ اس طرف بھی آتے ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب کو شاملے گفتی کو پڑھ رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پین کی اختصام کے بارے میں آپ پہلے بتا رہیتے ہیں اور بہت اختصام ملتی ہیں ایک پین کی قسم اور بھی برا لگے گا لیکن جب ہم اس کو ٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ٹرسٹ کریں لوگوں کو بے شمال لوگوں کو آرام بھی آتا ہے اس ٹریٹمنٹس کا کچھ سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان بھی نہیں ہے سو ٹریٹمنٹس پاسبل ہیں صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ہم وہ ہاسپرل میں سرکاری ہاسپرل میں کام کرتا ہوں ہم وہاں بھی اس پیشنس کو ٹریٹ کرتے ہیں بدہ ہوتا ہے نہیں سائیڈ ایفیکٹ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اور بغیر ایڈمیٹ کیے بغیر لمبے چوری ٹریٹمنٹ دیے بغیر تھیلا گولیوں کا پکڑائے سو بلکل ٹریٹمنٹ پاسبل ہے صرف ڈپینڈ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں بہت شکریہ راکر صاحب مزید بھی اس پر گفتگو کیے جائے گے لیکن ناظرین ابھی وقت تو ایک بریک کا ہمیں بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے گفتگو ہم یہی سے انشاءاللہ کانٹینیو کریں گے لیکن ناظرین بریک پر جانے سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ انسانی جان کی قدر و منزلت کے حوالے سے ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم کچھ سیکھ سکیں ناظرین آپ کو کچھ بتا سکیں اور ہم سب ہی اپنے زندگیوں میں مصبت تبدیلیاں لے کر آ سکیں پیر صاحب جیسا کہ میں آغاز میں بھی بتا رہی تھی کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے کیا یہ لقب لینا ہمارے لئے کافی ہے کہ ہمیں عملی طور پر بھی خود کو اشرف المخلوقات ثابت کرنا ہے وہ ہم کیسے کر سکتے اور جب ایسا ہو جائے گا پھر ہمارے لئے کیا فوائد ہیں دیکھیں اسلام نے تو ہمیں یہ کہا کہ شہید ہے اس کا ہر گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے سوائے کرز کے کیونکہ کرز کسی سے اگر اس نے لیا ہوا ہے تو اس کے اندر انسانی حرمت ہے انسانی بقدری کی ہے اس کا یہ فریضہ تھا کہ وہ شہادت سے پہلے جہاد میں جانے سے پہلے اس کو کرز واپس کرتا حقوق العباد کا جو آتا ہے یہ تو زندگی ہے اللہ نے کہا کہ میں ہر چیز معاف کر دوں گا ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا شریح طور پر اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن یہ تقید ہے یہ سختی ہے کہ ہر انسان دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے اور جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ صوفیہ نے کیا کیا تھا اصل میں یہ جو ہمارا خطہ ہے یہاں اسلام آیا ہے صوفیہ کی برکت سے پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ خطاب کر رہے تھے آپ نے اسی آج کے موضوع کے حوالے سے کہا آپ نے کہا کہ جب تم کسی اپنے سے بڑے عمر والے کو دیکھو تو اس کو اس نگاہ سے دیکھو کہ یہ بڑا ہے اس کی نیکیاں میں مجھ سے زیادہ ہوں گی پھر فرمایا کہ جب تم کسی چھوٹے عمر والے کو دیکھو تو اس نگاہ سے دیکھو کہ اس کی عمر چھوٹی ہے لہٰذا اس کے مجھ سے گناہ بھی کم ہوں گے پھر فرمایا کہ جب تم کسی علم والے کے دیکھو دیکھو تو اس نگاہ سے دیکھو کہ اس کا علم زیادہ ہے یہ گناہوں سے جو بچا ہوا ہوگا اس وجہ سے علم کی برکے سے بچا ہوگا پھر فرمایا کہ جب تم کسی کم علم والے کو دیکھو جاہل کو دیکھو تو اس کو اس نگاہ سے دیکھو کہ کلب روزے قیامت اللہ اگر اس کی پکڑ بھی کرے گا تو اس بنا پہ یہ چھوٹ سکتا ہے کہ اس کا علم کم تھا لہذا اس کو میں معاف کر دیتا ہوں پھر فرمایا کہ جب تم کسی چھوٹے عمر والے کی بات کی وہ آخر میں یہ کہا کہ جب تم کسی غیر مسلم کو دیکھو تو اس کو میرے سنگیوں میرے مریدین ان کو اس نگاہ سے دیکھا کرو کہ یہ جو غیر مسلم ہے نہ جانے کل اس کو مرنے سے پہلے ایمان نصیب ہو جائے یہ کلمہ پڑھ لے اور میرا یعنی کہ آپ کا شاید خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکے یہ صوفیہ کی برکت تھی بابا فرید الدین گنجے شکر احمد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے تھے کہتے ہیں سنگی ہم کینچی والے نہیں ہیں ہم تو سوئی داگے والے ہیں ہم تو لوگوں کو پرونے والے ہیں الگ کرنے والے نہیں ہیں تو یہ جو برکت ہے اس خطے کے اندر داتا صاحب نے یہاں کیا کیا تھا کسی کا کوئی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ بھئی کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا پینا ہے یا نہیں پینا تیرا دین کیا ہے سب کو محبت دیتے تھے جب پاس بیٹھتے تھے جو کھانا جس کو کھانا بھی ملتا تھا جس کو رہیش چاہیے تھے اس کو رہیش بھی ملتی تھی جس نے جو میوزو کا شکین تھا جو ہمارا چشتی سلسلہ ہے یہ جو کوالی ہے سما جو ہے یہ اس لیے جائز ہوا کہ لوگ میلے ٹھیلوں میں جاتے تھے میوزک رسیہ تھے لیکن دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے پھر سلسلہ چشتیہ کے اندر کوالی کو راج دیا گیا کہ بھئی لوگوں کو آسان انداز میں اس میوزک کے ذریعے کلام سنائیں تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں اور اس خطے کے اندر جو میوزک ہے ان کے ہمارے گھٹی میں شامل ہے تو صوفیہ نے اس کام کو پکڑا پھر صوفیہ نے کیا کیا سلسلہ چشتی کے اندر ان کے ہاں گوش نہیں پکتا تھا دال پکتی تھی کہ ہندووں کو اس سے تکلیف نہ ہو گوش نہیں کھاتے تھے پھر جو کلر ہندو پہنتے تھے بابا فریدو دل گنجے شگر جو باقی جو صوفیہ ہے ہمارے سلسلہ چشتیہ انہوں نے وہی کپڑ کو پہن لیا کیوں انہوں نے کہا کپڑے کی کوئی فکر نہیں ہے اصل میں کلمے کی برکت انسان کے اندر آنی چاہیے یہ رنگ روگن کوئی ایسی اس کی برکت نہیں ہے اہمیت نہیں ہے لیکن اہمیت ہے برکت ہے جب لوگ اسلام میں آتے تھے پھر انہوں نے میوزک بھی چھوڑ دیا انہوں نے سارے گناہ بھی چھوڑ دیا برکت والا زندگی شروع کر دی اس بات کو ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کا خیار رکھنا چاہیے دوسروں کو عزت دینے چاہیے بہت خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو بیان کیا پیر صاحب علامہ صاحب آپ کو بھی شاملیں گفتگو کرتے ہیں علامہ صاحب جیسا کہ جو ہمارا دین ہے دین اسلام اس نے ہمیں ہر چیز کے کچھ آداب بتائیں یہاں تک کہ جنگ میں بھی عدل کا درست دیا اور پھر قیدیوں کی حقوق بتائے گئے یعنی حالت جنگ میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے انسانی حقوق کو نظر انداز نہیں کرنا انہیں سرے فہرس رکھنا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کا جو سب سے زیادہ علمبردار ہے وہ بھی ہمارا دین ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانی حقوق بتائے ہی اسلام نہیں ہے اور دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جتنے الہی نظام ہیں الہی عدیان ہیں ان سب میں تقریباً مشترکات ہیں کوئی چیز جنابے ان سے جدا نہیں ہے جس طرح یہ کہا گیا یقیناً ہمارے لیے جو باعث حدایت چیز ہے وہ اول ہے قرآن و حدیث قرآن اور حدیث شوفیاء اکرام یا بزرگان ہمارے لیے مشعل رات ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی خدا و رسول کے بعد اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا بلکہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی آئمہ معصومین علیہ السلام کی کہ جب بھی ہمارا کوئی فرمان یعنی سیرت عباد کے بعد ہمارا کوئی فرمان ایسا آپ کو نظر آئے کہ جو قرآن کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ دے مارو اس کا مطلب وہ ہمارا فرمان نہیں ہے وہ گھڑ کے ہمارے ساتھ منصوب کیا گیا ہے تو یہ جو میوزک ہے یہ کسی اسلام میں کبھی حلال نہیں رہا میوزک کبھی بھی بھی اسلام میں حلال نہیں رہا ہاں یہ الگ بات ہے ہن میں نے حلال ہے حرام کی بات نہیں کی بات حلال کی بات کی ہے لوگوں کو حلال کر دیا حلال کبھی نہیں ہوگا یہ ذاتی ہے میں یہ حلال ہے ہم اس کو جائے سنویت میں سننا اس میں حلال ہوگا اسلام میں حلال نہیں ہے نہیں اس لیے کیونکہ دورتا ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں لوگوں کو پیار محبت سے اسلام کے قریب کرنا یہ بھی اسلام کا ترہ امتحاد ہے یہ صوفیہ کی برکت ہے لیکن خدا کے حلال کو کوئی حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا ہاں یہ ہے کہ تبلیغات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہونی چاہیے لوگوں کو اسلام کے قروب کرنا چاہیے نیوزر کو میں نے حلال نہیں کہا چلے وہ آپ کی بات بلکل ضرورت تھی آپ کسی اور پرسپیکٹر سے بات کرتے ہیں علامہ صاحب آپ کسی اور انداز میں آپ کسی اور پرسپیکٹر سے بات کرتے ہیں جو ان سے آپ نے سوال کیا وہ جواب اسی کا دینا ہی ہے جی جی آپ آپ گھونٹی نیو کریں میں اسی کا جواب دے رہا ہوں تو جواب تو شرف المخلوقات کا تھا تو پیر صاحب جنبہ کرز کی بات کر رہے تھے شرف المخلوقات کو اللہ نے انسان کو بنایا کے ہوئے اور بنانے کا مقصد کیا ہے تین طرح کی جناب قوت اللہ نے خلق کی ہے یعنی انسان کی تخلیق کے تین چیزیں ہیں ایک ہے قوت شہوانیہ ایک ہے قوت حیوانیہ ایک ہے قوت اقلیہ قوت نشونما جو ہے قوت نشونما انسان میں پائی جاتی ہے یہ اصل میں پائی جاتی ہے جمادات میں اس کے بعد دوسری کہا ہے قوت حیوانیہ یا قوت شہوانیہ یہ قوت شہوانیہ اور حیوانیہ حیوانوں میں پائی جاتی ہے ان میں خواہش نفس ہے نشونما بھی ہے اور خواہش نفس بھی ہے تیسرے قوت اقلیہ قوت اقلیہ جو ہے وہ نہ نباتات میں ہے نہ ہیوانات میں ہے لیکن انسان کے اندر اللہ نے وہ دونوں قوتیں رکھی ہیں نشو نوا کی قوت بھی ہے قوت اہوانی اور شاوانیہ بھی ہے اور تیسرے قوت اقلیہ اس قوت اقلیہ کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے فرشتے بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں لیکن فرشتوں کے اندر اب گناہ کرنے قوت نفسانیہ نہیں ہے حیوانوں کے اندر قوت نفسانیہ ہے اقل و شعور نہیں ہے اللہ نے حضرت انسان کو حیوانوں والے خصوصیت بھی اطاعت کی ہیں قوت شاوانیہ بھی اور فرشتوں والے بھی اطاعت کیا ہے یعنی قوت اقلیہ بھی لیکن وہ مجبور ہیں میں دو میٹھے یہاں پر ایک آزمیت لوں گا وہ مجبور ہیں مجبور کس لحاظ سے ہے کہ ان کے اندر جناب گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے انسان کے اندر مادہ گناہ بھی ہے قوت اہوانیہ ہم نے تجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیا اب تیری مرضی ہے کہ گمراہی کے راستے کو اپنا یا ہدایت کو راستے کو اپنا اسی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان اگر خیشات نفسانی پہ کنٹرول کر کے خیشات نفسانی پہ کنٹرول کر کے اقل و شعور سے کام لے گا تو فرشتہ نہیں ہے بلکہ فرشتوں سے افضل نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر انسان خیشات نفسانی پہ کنٹرول کرے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرے تو پھر فرشتے کبھی ان کے گھر میں آکے چکییں چلاتے ہیں کبھی آکے جولے چلاتے ہیں اس لیے کہ انسان فرشتوں سے بلند ہے بہت شکریہ علامہ صاحب بڑے خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو بھی بیان کیا راکٹر صاحب وقت کی کمی کا خیال کرتے ہو جیسے ہم پہلے بات کرے تھے ٹنگڈنگ پین کے حوالے سے اگر مختصر آپ بتا دیں وجوہات کیا ہے اور پھر کیسے بچا جا سکتا ہے کیا کر سکتا ہے اس پین کو ہم اپنی زبان میں فائبرو میلجیا گھتے ہیں یہ ہر دوسری خاتون کو خاص طور پر بندوں کو بھی ہوتی ہے یہ درد خاص طور پر اس کی چند لوکیشنز ہیں گردن کے نیچے دونوں کندوں کے درمیان اور یہ درد ایسی ہوتی جو کام بھی نہیں کرنے دیتی پتھے کھچے رہتے ہیں اور بندہ سست رہتا ہے اور اس کو تھر وقت تھکاوت رہتی ہے اور اس میں مزے کی بات ہے کہ یہ کسی بلیڈ کے ٹیسٹ میں کسی الٹر ساونڈ میں کسی سیڈی سکین میں نہیں آتی اور بات بار بار ٹریٹمنٹ کے بار وجود نہیں ہوتی تو گھر خاتون کو کہتے ہیں کہ تم میں ہے کچھ نہیں ہے تو سوائے ڈرامے کرتی ہو نہیں ہے آئینس نہیں ہے میں بتانے کے لئے چاہتوں نے کہا پیان ملجیمیٹ میلیجمنٹ سپیشلیس کی باقی 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 ایک حقیقت ہے ہم اس کو ڈائیگنوز بھی کرتے ہیں ہم اس کو ڈریٹ بھی کرتے ہیں بغیر کسی سرجری کے بغیر کسی آپریشن کے پر پروسیجرز ہیں جس سے ہم اس کو ڈریٹ کیا جا سکتا ہے سو یہ ٹنگلگ واقعی ہے پتھا ہوا کچاؤ ہے لیکن یہ ٹریٹیبل ہے ٹھیک ہے اب اینڈس کی ضرورت ہے اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت ہے کیونکہ یہ ٹریٹیبل ڈزیر ہے اور اس سے بچا بھی جا سکتا ہے اور ہم کاؤز تک پہنچ کے اس سے چھٹارہ بھی حاصل کر سکتے ہیں ناظرین ابھی ہمیں رہنی ہے بریک ناظرین بریک پہ جانے سے قبل ہم نے بہت ہی خوبصورت کلام سنا امیر الدین صاحب توقیر الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے تشریف آوری کا بھی شکریہ اور بہت خوبصورتی سے آپ نے ادائیگی کی اس کلام کی شکریہ بہت مزہ آیا سن کے ناظرین موضوع کے طرف ایک دفعہ پھر آتے ہیں پیر سب اگر آپ اس پر روشنے فرما دیں کہ تفصیلیں تو ہم نے ہر پہلو پر اس موضوع کے حوالے سے جائزہ لے لی ہے شریعت کیا حکم دیتی ہے اور ایسا انسان جو کہ بے حرمتی سے باز نہیں آتا جان بوجھ کر کسی کی عزت نفس کو مجروع کرتا ہے روز قیامت وہ کہاں پر ہوگا اور کیا اس کے لئے سزا بتائی گئے جی بالکل روز قیامت تو جب ہوگا ہوگا پہلے تو جس کے ساتھ زیادتی مسلسل کی جا رہی ہو اس کو چاہیے کہ وہ قانون کا دروازہ کھٹکائے ون فائی پہ کال کرے اور قانونی ایکشن لیا جائے اور قانون کو خود ہاتھ پہ نہیں لینا چاہیے اللہ کے نبی نے جو حجت الودا کے موقع پر گرنٹی دی تھی مسلم کو بھی اور غیر مسلم کو کہ دوسرے کو تنگ نہیں کرنا دوسرے کو نقصان نہیں پچانا کسی کو پریشان نہیں کرنا ایک صحابی مسجد نبی کے باہر کھڑے تھے تو انہوں نے سکتی میں دوسری کی ماں کے بارے میں ایسے کچھ الفاظ کہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سکتی کے ساتھ اس کو منع کیا کہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کی ماں کا ذکر کرے یعنی کوئی کالے رنگ والے کو کالا نہیں ہم کہہ سکتے گورے رنگ والے کو ہم گورا نہیں کہہ سکتے ان کے تنزن نہیں کہہ سکتے چھوٹے قد والے کو ہم اس کے نام بگاڑ نہیں سکتے اسلام نے نام بگاڑنے سے منع کیا اور اسلام نے یہ بھی کہا کہ کسی دوسرے کو اس طرح بھی نہ برا کہے کہ وہ دوسرا ماہنڈ کرے اس کو پتا چلے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ فلان صحابی نے فلان کو تکلیف دی ہے تو آپ نے سکتی کی اس جو انسار والا انساری صحابی تھا اس کو کہا کہ اس سے معافی مانگو وہ جو دوسرا صحابی تھا اس نے زمین پر اپنی ناک رگڑنا شروع کر دی تاکہ مجھے معافی مل جے جس کی ساتھ میں نے زیادتی کی ہے اور اللہ کے رسول مجھے معاف کر دے یہ ہے حرمت تو ہمیں یہ بنیادی طور پر چاہیے کہ ہم اپنی نائف کے اندر یہ شامل کریں کہ میرے ہمسائے کے کیا حقوق ہیں میرے ڈریور کے کیا حقوق ہیں میرے جو دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں ہیں جو میرے متی ہیں میرے جو انڈر ہیں ان کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں میرے والدان کے کیا حقوق ہیں اللہ نے دیکھ رہا ہے محبت جو ہے یہ ماں کی الگ رکھی ہے بیوی کی الگ رکھی ہے اولاد کی الگ رکھی ہے بہن بائیوں کی الگ رکھی ہے تو تمام چیزوں کو ہم نے الگ الگ کر کے دیکھنا ہے ہمیں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں جو لوگ ہے وہ سارے کا سارا جو مزا ہے جو پیار ہے جو محبت ہے وہ دوستوں کے ساتھ گپیاں زیادہ لگاتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے بائیوں کے ساتھ اپنے خاندان والوں کو ٹائم ہم کم دیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ یہ بھی انسانی قدروں کو گھر سے شروع کریں جب میں اپنے گھر والوں کی قدر کروں گا گھر والوں کو ٹائم دوں گا تو پھر ایٹومیٹک میں دوسروں کا بھی خیال رکھوں گا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو جس بندے کے معاملہ اپنے بہن بائیوں کے ساتھ نہ اچھے ہوں جس کے اپنے بیوی کے ساتھ اچھے میں اس کو دوست نہیں بناتا مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو اپنی بہن کا اپنی بیوی کا اپنی ماں باپ کا نہیں بن سکا وہ میرا کیسے بن سکتا ہے ہمیں یہ چیزوں کو بھی فالو کرنا چاہیے کہ ہم آج سے ہی چیزوں کو ہلکہ ہلکہ اپنی شخصیت کے اوپر نافذ کریں تاریخ کریں اللہ کے نبی نے انسان سازی کی ہے انسان سازی اب نبی آنی سکتے اب ان کی جو روشنی ہے وہ ہم تک پہنچنی ہے وہ صحابہ کے ذریعے پہنچی آئلہ بیعت کے ذریعے پہنچی صوفیہ کے ذریعے پہنچی آج بھی جو ہمارے بڑے ہیں ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے علامہ صاحب اسی چیز کو آگرے لیٹر اگر آپ کر دے انہوں سے پہلے جب ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کہہ رہے تھے تو ہم جنگ حالت جنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تکلیف کے ساتھ ذکر کرنا پڑتا ہے کہ فلسطین میں بھی جو کچھ ہو رہے تو ایسی صورت حال میں وہاں پر جنگ جرائم کے حوالے سے کوئی خیال نہیں رکھا جارہا جو چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کو جو ہے بری طرح سے پامال کیا جارہا ہے ایسی صورت میں جو دوسرے مسلمانوں کا جو اس پہ فرض بنتا ہے وہ کیا ہے اور دوسرا ہر رشتہ ہی عزیز ہے اور ہر رشتے کے کچھ حقوق کو فرائض ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ دینہ میں کیا بتا ہے بہت اچھا سوال ہے یہ آپ تھا کہ ہم رمضان اور بارک میں یہ رمضان افطار ٹرانسفنشن کر رہے ہیں اور اتنیوں سے انسانیت سب سے پہلے انسانی تقاضی ہیں انسانیت کا رشتہ ہے اس وقت جو پورے عالمیں بلکہ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے بعد پھر انسانوں میں ہو رہا ہے جتنی بھی حقوق انسانیت کی تنظیمیں ہیں دنیا میں دیکھے جہاں جہاں مسلم امہ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے براہ کوئی نہیں لیتا لیکن غیر مسلم ہمیں دیکھنا چاہے اقوام اتحد ہے اس کے بعد میں کچھ نہیں کر رہا باقی جناب علیہ کچھ نہیں کر رہا تو کم از کم جو مسلم دنیا ہے اس وقت جو مسلمان ممالک ہیں ان کی یہ اشاری ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی ماند ہیں جس طرح جسم کے ایک ٹکڑے کو جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم ترہ پڑتا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے یہاں تک میں نے دو چار دن پہلے آرٹیکل میں پڑھا ہے کہ اب وہاں کے جو بچے ہیں ایک جگہ بچے افطاری کر رہے ہیں نامہ بالک بچے افطاری کر رہے ہیں افطاری کا پروگرام وہاں پہ جناب بمباری کی گئے اور وہی پہ وہ بچے شہید کر دی گئے اب ان کے لئے کھانے پینے کے لئے کچھ چیز نہیں ہے تو یہ کہاں کی انسانیت ہے یہ تو انسانیت سوز وہاں پہ اور بالخصوص مسلمان حکومتیں جتنی ہیں مسلمان حکوماران جتنے ہیں جیسا کہ پہلے یہاں پہ بتایا گیا جناب علی کے انیس ممالک کا جناب مسلمانوں کے اقتحاد بنایا گیا اور وہ جہاں پہ مسلمانوں کو ظلم ستم ہوگا اس کے بارے میں آواز ہڑیں گے جن کے ہمارے جنرل راہیل شریف صاحب چیئرمین بنایا گیا لیکن ہمیں نہیں سمجھا رہے کہ اب جتنا فلسطین میں ظلم ستم ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کہاں پہ ہوگا ایک غیر مسلم یہودی وہاں پہ مسلمانوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کسی کانچک دونے وہاں پہ جناب علی عرب لیگ ہے دوسرے ہیں یہ سب لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور مسلمانوں کو لیکن میں یہ کہتا ہوں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہم حکومتوں پہ چھوڑتے ہیں لیکن حکومتوں کو چھوڑ کر جو ہماری ذمہ داری ہے ان فرادی طور پر کم از کم اس کو ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے اور اس سے نفرت کا اظہار پہلے کیا ہوتا ہے کہ انسان دلی طور پہ نفرت کرے زبانی کر سکتا ہے زبانی طور پہ کرے عملی طور پہ کر سکتا ہے تو عملی طور پہ کرے ہمیں ہر حوالے سے ان فلسطین وانوں کی حمیت کرنی چاہیے اور جناب علی اسرائیل کے خلاف ہمیں بائیکارٹ کرنی بالکل اور اپنا اپنا حصہ ہمیں اس میں ڈالنا چاہیے روز قیامت ہم سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ہم نے بطور مسلمان کیا کیا اور اس پر ہمیں سوچنے کے ضرورت ہے آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں ابھی ہم بات کر رہیتے مختلف درد یا قسام کے بارے میں تو یہ بتا دیں کہ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی درد ہمیں جو محسوس ہوتا ہے نرز ہی ہماری کنٹرول کر رہی ہوتے ہیں وہ میسج ہمیں نرز سے آ رہا ہوتا ہے جو آسابی کمزوری ہے وہ کس حد تک نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اور پھر آگے وہ چیزیں دیوالپ ہو کر بیماری کی صورتیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں تو آسابی کمزوری کا جو آلیمنٹ ہے وہ کتنا ایک نقصان دے کسی بھی پیشنٹ کے لیے بے شمار ہمارے پاس پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو یہ میں کہتے ہیں کہ ہمارے آساب اور ہمارے پتھے کمزور ہیں میرے خیال میں بے شمار جو ہر پیشنٹ جو میرے پاس آنے والا ہے اسے میں دو سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کی کوئی ریگلر ایکسرسائز ہے کہ نہیں نوے فیصد ہوتا ہے کہ نہیں کوئی ریگلر واک ہے کہ نہیں وہ بھی نہیں ہے آج کل ہمارے پاس کھانے سونے کا ٹائم بھی کوئی نہیں ہے میں رمضان کی بات نہیں کر رہا اس کے علاوہ بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ٹائم پر کھاتے ہیں اور اپنے ٹائم پر سوتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں جو آپ کے پتھوں کو بھی کمزور کرتی ہیں آپ کے اساب کو بھی کمزور کرتی ہیں جب آپ نیچرل طریقے سے کھائیں گے نہیں نیچرل ٹائم پر سویں گے نہیں تو تمام کے تمام نرز بھی کمزور ہو جاتی ہیں اور پتھے بھی کمزور ہو جاتے ہیں سو یہ وہ چیزیں جو تھوڑی سی احتیاط سے ٹھیک ہی جا سکتی ہیں ہم ان کو بارے میں ڈائیگنوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس پین مینیجمنٹ کے حساب سے لوگ جب آتے ہیں اب جیسے میرے پاس بشمار لوگ آتے ہیں جن کی کمر میں درد ہے جس کو شیٹکا کہتے ہیں اب وہ اگر زرہ سا کھڑے ہوں گے کمر میں درد شروع ہو جائے گی ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے گی چل نہیں سکتے کام نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ultimate وہ سرجری کی طرف چلے جاتے ہیں ہم جب پین مینیجمنٹ والی لوگ ہیں ہم ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو ڈائیگنوز کرتے ہیں امارے کے ذریعے اور پانچ سے سات منٹ کے ایک پروسیزر کرتے ہیں جس میں ہم اس کی ڈسک کے اندر بغیر بیوش کیے بغیر سن کیے بغیر ٹانکہ لگائے ان کو ٹریٹ کر دیتے ہیں اسی اوزون تھیرپی سے ہم اپنے آسپیرل میں بھی کرتے ہیں اور اس میں سرجری کی ضرورت بھی نہیں ہے سو یہ تمام کمزوریاں چاہے وہ پتھو کیوں یا اصاب کیوں یہ سب سے پہلے پریونٹیبل ہیں اس بات کو غور کریں یہ ٹھیک کی جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے سے بچا بھی جا سکتا ہے صرف تھوڑی سی اتحاتیں ہیں تھوڑی سی اپنے آپ کو دھیان کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ ڈائٹری موڈیفکیشن جائیں اپنی زندگی پر تھوڑی بہو چینچ لائیں یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جب ہمارے پاس وجہ ہی نہیں بچے گی تو درد کیسے ہوگی ٹھیک ہے ایک اور چیز ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے درد رجان ہے اس چیز کا کہ ذرا سے بھی ہمیں سردرد بھی ہوتا ہے یا کوئی سی بھی پین ہوتی ہے ہم پین کلرز فوراں پین کلرز کی طرف جاتے ہیں ایک تو پین کلرز کتن اقصان دے ہو سکتے ہیں کون سی کھانی چاہیے کس طرح کھانی چاہیے اور کیا پین کلر ہی وہ وجوہات ہیں کہ جس کے وجہ سے ہم بڑی بیماریوں کی طرف بھی لیڈ کرتے ہیں ذرا سے مختصر بتا دیں کہ پین کلرز کا جو استعمال ہے جو بہت زیادہ بڑھتا جا رہے اسے کیسے کم کرے مسیبت آج کل یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ گوگل ڈاکٹر ہے ہاں بلکل یہی بات ہے اور ہم اپس میں ایک مشہور بات یہ ہے کہ ہمارا ہر بندہ ڈاکٹر ہے اور اگر کوئی ڈاکٹر مل جائے تو ہر بندہ مریض ہے لہذا آپ کسی کے پاس چلے جائیں اس کے پاس ہر ایک تیار نسخہ موجود ہوگا اور سب سے جو خطرناک بات ہے کہ ہمارے گھروں میں جو دوائیں ڈاکٹر ہیں ہم یہ سوچے بغیر کہ ایک بندے کو ایک دوائی سے آرام آیا تھا کیونکہ مجھے بھی اس سے ملتاکتا ہے کہ مسئلہ ہے میں بھی وہی کھانا ہوں لیکن ہر بندے کا باڈی سٹرکچر مختلف ہے کیونکہ یہ دوائیاں کھانے ہوگا پتہ نہیں چلتا جب یہ دوائیوں کے کمپلکیشن شروع ہوتی ہے جیسے ہی ہم روٹین کے پین کلرز ہیں ہمارے گھروں میں جو پڑے ہوتے ہیں مختلف ناموں سے اگر ہم ایک حد سے زیادہ کھائیں تو میرے دے میں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے پون کے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اور قسم کی کمپلکیشن شروع ہو جاتی ہیں وہ لوگ نہیں دیکھتے صرف یہ پتہ لگتا ہے کہ میں نے ایک فلان گولی کھائی تھی تو میرا سردر ٹھیک ہو گیا لیکن اگر سردر بار بار ہو رہا ہے اور بار بار ٹھیک ہو رہا ہے اور بار بار ٹھیک نہیں بھی ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ کچھ اور ہے اس کو تو دیکھیں تو آپ کی بات بلکل درست ہے پینکلر کا بیجا استعمال یہ بہت نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے ہم ایک کم از کم یہ کرنا ہے کہ شروع میں اگر ایک آد دن ہم نے پینکلر لے ٹھیک ہو گیا نہیں ٹھیک ہو گیا تو کسی کنسرن کریبی ڈاکٹر کو دکھائیں ان سے رائے لیں سب سے پہلے بجا کو جانے اور پھر اس کو ٹریٹ کریں ٹھیک ہے اس کی کاؤس تک پہنچنے اور خود سے ڈاکٹر نے بن جانا نہ ہی دوسروں کو دیکھتے ہوئے کہ اس نے یہ میڈیسن کھائی ہے تو میں بھی کھا سکتا ہوں میرے لئے بھی فائدہ مند ہوگی ایسا نہیں ہوتا آپ کے لئے نقصاندے بھی ثابت ہو سکتا ہے ناظرین ابھی ہمیں رہنے بریک بریک کے بعد آکے گفتگو یہیں اسے کاؤنچنیو کریں گے رمضان قریب رمضان قریب رمضان قریب خزانہ سے قادر ہم نے بہت ہی خوبصورت کلام سنا امیر الدین صاحب تو خیر الدین صاحب ہمارے ساتھ تھی آج ہماری ٹرانسپیشن کا حصہ تھا حصہ تھے بہت شکریہ آپ کے تشریف آوریکہ اور بہت مزا آیا آپ کا کلام سن کے ساتھ آج ہمیں جوائن کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب پیر صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوریکہ رمضان قلیب ہم کوئی ایسا موضوع کا انتخاب کرے جو ہماری زندگیوں میں مصبت تبدیلیاں لے کر آ سکے اور ہمارے لیے آسانیوں کا باعث بن سکے ناسرین ابھی کچھ دیر بعد لاہور میں وقت اثار ہو جائے گا اور تائزہ جو ہے روزانہ کی طرح کچھن میں تیاریوں میں مصروف ہیں ابتاری کے حوالے سے اور گھروں میں رہنے والے جتنی بھی خاتین ہیں ان کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہی مصروف ٹائم ہوتا ہے فائزہ ایسے ہی ہے اور آپ کا بھی یہ والا ٹائم جو ہوتا ہے خاصہ مصروف ہو جاتا ہے یہ والا ٹائم جو ہے نا وہ میرا بہت بیسی ہوتا ہے کیونکہ افتار کا جو ہے نا وہ افتار سب لوگ ویٹ کر رہے ہوتی ہیں اور اس ٹائم پہ جو ہے نا سب کو ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگیں روزہ افتار کریں تو ہماری بھی افتار ہمارے پاس فیش بن چکی ہے چپ ہمیں فرائے کر رہے ہیں پیچ ڈیزرٹ ہمارے پاس بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے پینہ کولادا ڈرنک ہے اور پینہ کولادا ڈرنک کو میں یہاں پہ بلینڈ لگے رہتی ہوں ساتھ ساتھ ہم ڈیزرٹ کو ایک درہ میں آپ کا جی بلکل کردھے ہوں ڈیزرٹ میں تو پینہ کولادا ڈرنک کے لیے میرے پاس یہاں پہ آپ کو پسند ہے کوکونٹ ہاں مجھے پسند ہے کوکوناٹ ویسے بھی ہماری باڈی کے لیے بھی اچھے انتیک ہوتی ہے اور ویسے اگر درائی فوٹس میں دیکھا جائے تو کوکوناٹ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے فبائد بھی ہیں تو تیسٹ بھی اچھا ہے اور میں بھی پسند کرتی ہوں اچھا میرے پاس یہاں پہ میں سنگل سرونگ بتا رہی ہوں آپ اس کو ڈبل جتہ بھی آپ کو بنانے آپ کر سکتے ہیں سنگل سرونگ کے لیے میرے پاس یہاں پہ 150 گرام جو ہے وہ پائنیپل جوس ہے میرے پاس یہاں پہ دو ٹیبل سپون ملک پیک کریم ہے اور ملک پیک کریم ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کروں گی دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب پسیوی چینی آپ دوسری چینی بیر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اچھا چینی آپ نے حسبے زائیکہ لینی ہے اور اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ کوکوناٹ ملک پاوڈر ہے مارکیٹ میں بہت ایزیلی آویلیبل ہے کوکوناٹ ملک پاوڈر تھرٹی گرام کی قریب یا دو ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ کوکوناٹ ملک پاوڈر ہے ساتھ میں میں اس میں تھوڑی سی برف ایڈ کر رہی ہوں برف کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی پائنیپل کے چنگس اور پائنیپل کے چنگس سنگل سرونگ کے ایک آرڈنگ آپ دو سے تین ایڈ کر سکتی ہیں میں نے کیونکہ درینک زیادہ بنایا ہے میرا زیادہ یہ بھر رہا ہے تو میں پہلے اس کو بلینڈ کر لوں پھر میں اس میں آر ڈالوں گی تو جب تک یہ بلینڈ ہو رہا ہے تب تک میں ان چپ کو نکال لیتی ہوں تاکہ یہ چل نہ جائیں ٹائم مینجمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں ہم بڑی مینجمنٹ کے ساتھ چیزو کو لے چل رہی ہوتی ہے اور کچھن نے کام کے نیوز خاص طور پر اس ٹائم پر ان کے بھی کوشش ہوتی ہے کہ افتار سے پہلے جمعانی سارے چیزیں ہیں وہ ایک دفعہ ریڈی ہو جائیں اور طریقے کے ساتھ سب لوگ اچھے سے افتار کرنے اور خاص طور پر بچے جو لوگ جنرل نیا نیا روزہ رکھنا شروع کیا ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ ایک چھوٹا سی امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حمد دیتے ہیں اور طبر بھی عطا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی بچوں کے لیے جو ہے نا اس ٹائم پے روزہ بچے پھر فرمائشے بھی ستاہ سے کرتے ہیں اور وہ پھر ان کو ہر چیز ہر قسم کے جو لوازمات ہیں وہ افتاری میں چاہیے ہوتے ہیں بلکہ سہری سے ہی بچوں کے فرمائشے جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں اور پھر سارے چیزیں جو ہے ستاہ سے چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس چپس جو ہے وہ ریڈی ہیں میں یہاں پہ سٹوم فن کر رہی ہوں چپس کو ہم سرف کرتے ہیں اور سرف کرنے سے پہلے میں یہاں پہ درنگ کو دیکھ رکھ رکی ہوں اب یہ درنگ چو ہے نا وہ ہمارا تھوڑا سا بلینڈ ہو چکا ہے اب مزید اس میں پائنےپل دال کے اس کو مزید بلینڈ کر رہی ہوں کیا بلینڈر میں ہمارے پاس آج دلگا تھوڑی سی کم چھ آپ نے کتنے گلاس کی ریسیپی بڑا ہے میں نے 3 سے 4 گلاس کی ریسیپی بنای ہے یہ ویسے میں نے جو آپ کو ریسیپی آپ کے ساتھ شیر کی ہے وہ سنگل سرونگ ریسیپی ہے ہم اس دن رسکس کر رہے تھے آپ نے بھی شگر کا جب استعمال کیے تو ہم اس میں شگر کی جگہ کوئی اور جیسے آپ نے اس دن بتایا کہ ہم کنڈنز مل کا استعمال بھی کر سکے تو وہ بھی کیا جا سکتے کہ زیادہ بہتر شگر رہتے ہیں میں سے جو پینکولادا درنگ میں شگر زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن آپ اس میں کنڈنز مل کا استعمال بھی کرتے ہیں جو پینکولادا درنگ میں شگر زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ اتھینٹک ریسیپی ہمیں فالو کرنی ہوتی ہے تو میں پھر آپ کو اتھینٹک ریسیپی ہی بتاتی ہوں مجھے بہت پسند ہے پینیپل کا ٹیسٹ ہے مجھے بہت پسند ہے تو اس لیے میں اس کو بہت پسند ہے تو اس لیے میں اس کو بہت پسند ہوں کہ آپ کو کوکنٹ اور پینیپل کو ایک ساتھ لیں کوئی بھی درنگ کو سمودی ہو جائے پینیپل کی یا پھر کوکنٹ کا کوئی ڈرنگ ہو جائے ہمارے پاس یہ ریڈی ہے افتاری میں بہت ریڈی ہوتا ہے اور پھر اچھا ہے یہ ریڈی ہے پینہ گولادا ہمارے پاس ٹیسٹ ہے اور ہمارے ڈیریکٹر صاحب بہت ہی کیر فولی روز ہمیں ٹیگ بنوا دیتے ہیں یہ ضروری ہے وہ بھی آپ کی طرف پریزنٹیشن کا خیال جائے چاہتے ہیں وہ ضروری ہوتا ہے چیز اچھی نہیں لگتی ایسی بھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ پاسپورٹ لازم و ملزوم کر لیا ہے فرائز کے بغیر انکم پیٹھ میں فیلو چاہے برگر کھا رہے ہیں ایسی بہت رمضان کیونکہ سال میں ایک دفاع ہونہ ہوتا ہے اور خوب کھانا چاہیے لیکن اچھا کھانا چاہیے ہیلڈی کھانا چاہیے فائزہ آپ جو ریسپیز بتا رہی ہوتی ہیں اس چیز کا خیال رکھا ہوتا ہے فائزہ نے جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی ریسپی کہ وہ ایک تو ٹیسٹ میں اچھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سہیت کے لیے بھی اتنی اچھی ہو اور آپ کو فائدہ دے فائزہ روحفظہ کا ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں کہ روحفظہ کی انٹیک لازمی ہونی چاہیے لازمی انٹیک ہونی چاہیے روحفظہ کے ساتھ ہم بہت ہی اچھے میں آپ کو درنکس بنانا سکھاؤں گی روحفظہ کے ایسے ڈرنکس ہوں گے جو کہ آپ کے لئے بڑے ریفریشنگ ہوں گے اور آپ کو گرمی میں بہت اچھا احساس دلائیں گے تو ہم انشاءاللہ روحفظہ کے ساتھ ڈرنکس بنائیں گے اور آپ روحفظہ کو استعمال کریں آپ روحفظہ کو ایسے کنجبین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بلکل وہ آپ کے جو ڈرنک کا ٹیسٹ ہے وہ اسے دوبالہ کر دیتے ہیں روحفظہ بیسی کہ اتنی ریفریشنگ ڈرنک ہے اور جب آپ اس میں لیمن کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو ایک کالا نمک کے ساتھ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کو چینج کر کے پینا چاہیے اس میں آپ روحفظہ لے کر آتے رہے ہیں آپ ایک ہی چیز سے مختلف قسم کی بہت ساری ڈیشیز بنا سکتے ہیں اور روحفظہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہت فلیورڈ ڈرنکس بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ فائزہ اپنی ریسپیز میں آپ کو بتائیں گے کہ روحفظہ کو آپ ویریشن کے ساتھ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور ویسے ہی مشروب مشرق اس کو کہا جاتا ہے نہ صرف پاکستان بلکہ 35 سے زائد ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر روحفظہ بہت پسند کیا جاتا ہے اور یہ وہ واحد ڈرنک ہے کہ جب آپ افطار میں سکین ٹیک کرتے ہیں تو بالکل بھی لیزی اور ڈراؤزی آپ فیلنگ کرتے ہیں اور اگزم سے آپ انیلجیٹی ہو جاتے ہیں ناظرین ہمیں ابھی لینی ہے بریک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو روزہ خوشائی کے بچے ہمارے پاس آ چکے ہوں گے ان سے بھی گفتگو کی جائے گی ابھی ہم لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ چوائن کریں گے ملکم بیک ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوششامدید بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو جیسے بتا رہی تھی کہ کچھ دیر بعد روزہ خوشائی کے بچے بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں اور بچے ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا زین زین ابھی آپ مجھے بریک میں بھی بتا رہی تھی کہ آج آپ کا تیسرا روز ہے تو کیسے گزریں روزے آج کیسا گزرا آپ کا دن بھر اچھا اچھا روزہ گزر ہے سہری میں زین نے کیا کھایا تھا جامر شیری پیا تھا بس جامر شیری پیا تھا کچھ کھانے کا دل نہیں کیا زین اچھا اچھا پیپرز ہو گئے ہیں فائنل ایکزیمز آپ کے ہو گئے ہیں اب آپ فور میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ بتائیں زین آپ نے کیا بننا ہے کیا ایم کیا ہے زین کا کہ آگے لائف میں کیا کرنا ہے فوجی بننا ہے واہ بھئی اب اس کا مطلب زین کو بھی وطن سے محبت بہت زیادہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وطن کے حفاظت کریں فوجی بن کے ایسے یہ ہے اچھا زین آپ بتا رہتے ہیں آپ کو نات بھی آتی ہے سنانا چاہ رہے تھے کچھ نہ تو سنانا دیل چھے سے آوزباللہ ملشتانوہ جی بسم اللہ خواہم رہی فاصلوں کو تکلپ ہے ہم سے اگر ہم تو بھی تھوڑی سی آواز اگر آپ اور نکالیں بے سہا رانہ ہی خود انہیں کو پکاریں گے دور سے رائے ڈونڈتے ڈونڈتے پاؤں تھک جائیں گے ماشاءاللہ بہت شکریہ زین السلام علیکم ہم یہاں پر کون موجود ہیں آپ کا نام کیا ہے حسن حسن روزہ رکھے یا کیسے گزر روزہ اچھا اور رمضان کے سارے روزے رکھ رہے ہیں بھی کہ پہلا روزہ رکھے آج سارے جارے ہیں ماشاءاللہ آج آٹھا روزہ ہو گیا اور آپ نے آٹھوں کے آٹھوں روزہ رکھے ہیں کیسے گزر رہے ہیں روزہ اچھے ہو گیا سکول جا رہے ہیں روزہ رکھے ہیں چھوٹیاں ہو گیا چھوٹیاں ہو گیا پیپرز ہو گیا ہیں فائندل اب کونسی کلاس میں جائیں گے پروموٹ ہوں گے انشاءاللہ سکس کلاس میں جائیں گے اس کا مطلب بھی بھی اپنے 5 کلاس کے اگزامز کیسے ہوئے ہیں اگزامز کیسے ہوئے ہیں پھر پوزیشن آنے والی ہے کوئی آپ کی آ دے گی اچھا کونسی ایکسپیکٹ پوزیشن کرے ہیں سیکنڈ پوزیشن آئے گی اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہوکے ڈاکٹر ڈاکٹر بنا چاہتے ہیں کیا انسپیریشن ہے کیوں ڈاکٹر کیوں بننا ہے کچھ اور انجینئر کیوں نہیں بننا کچھ اور کیوں نہیں بننا سوچ رہے ہیں ابھی چینج بھی ہو سکتے اس کا مجھے پکا ایرادہ نہیں لگا مجھا آپ کا مجھے بہن ہے اچھا چھے اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے محمد ایان آپ میک پکڑ لیں کیسے ہیں آپ محمد ایان ٹھیک ہاں آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ نے پہلا روزہ رکھا ہے آج ایس ایس تو کیسا گزر ہے پہلا روزہ آپ کو پہتے جو بھی روزہ رکھتے ہیں جو اس کا پہلا روزہ ہوتے ہیں زندگی کا وہ بڑا یادگار سا ہوتے اور ہمیشہ ہمیں یاد رہتے ہیں تو کیسا گزر آپ کا دن اچھا اچھا گزر ہے اور کیا فرمایشہ کیا آج ماما سے کیا کہ کیا آئے کہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے لازمی چاہیے کیا کوئی فرمایشہ کیا آپ نے مجھے لگ رہے ہیں نو نہیں کیا اچھا بڑی بات ہے فرمایشہ نہیں آپ نے کی تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آگے کیا کرنے لائف میں کیا سوچیں کیا بنیں گے بڑے ہو کے پائلٹ پائلٹ برنے جہاں زیادہیں گے اچھا سبجیکٹ کونسی پرسند آپ کو مات 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 پرسند ہے اچھا آپ کا ریلیونٹ سبجیکٹ ہو گیا پھر کلکولیشن بڑی امپورٹنٹ ہی آپ کو پتے ہیں نا کونسی کلاس میں بھی ٹو ٹو کلاس میں آپ کے ایکزیم ہو چکے ابھی نا مان کلاس میں تھا پیپول ہو گیا اچھا رزیلٹ آگیا اچھا کیا رزیلٹ آیا آپ کا ساکند ماشاءاللہ آپ کو دبل مبارک بات بنتی ہے پوزشن بھی لیا آپ نے پھر آپ کا روزہ بھی آج پہلا روزہ ہے تو آپ کوئی نات سنا دیں اگر آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کو نات آتی ہے پڑھنی سنا دیں اچھا سی نات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر اُن کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر اگر ان کی دسوی سینے میں موجود ہے سہل کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہمائے سیر مقدم کے طرح نے کنگناتی تھی ابھی جبریل خطرے تھے نقابے کے ممبر سے اتنے میں قدا آئی عبداللہ کے خر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ شریف لے مولا یا سلیبا سلیم دائمان آبادا آلا خوابی بے کا خائر فرکی کزلی میں تینکیو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا اور آپ کو اپنے روزے کی بہت بہت مبارک بات اور یہ ہمارے جانب سے آپ کے لئے ایک شوچا سا گفت ہے بہت شکلیا اور یہ ہے آپ کے لئے اور یہ جناب آپ کے لئے آپ کا پہلا روزہ بھی ہے اور آپ کی سیکنڈ پوزیشن بھی آئی ہے دبل مبارک بات بنتی ہے آپ کو بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے آپ سے کچھ دیر بعد لاہور میں رہنے والے لوگ اپنے روزے کو افطار کریں گے وقت افطار میں داخل ہو جائیں گے ابھی ہم لیں گے بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو لیے چلیں گے کراچی آپ کو دکھائیں گے شہر قائط میں ابھی لوگ کن تیاری میں مصروف ہیں اور وہاں پر افطاری کے حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھے اللہ حافظ